اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میموری کیا ہوتی ہے اور اس کی سٹیجز آف میموری کیا ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ میموری کیا ہے میموری کسی بھی انفرمیشن کو مائنڈ میں سٹور کرنے کو میموری کہا جاتا ہے جبکہ انسار بندے کی اپنی اپنی کپیسٹی ہوتی ہے اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے اور ہر بندے کی اپنی سہانت ہوتی ہے اپنی اس کی کپیسٹی ہے وہ کسی بھی انفرمیشن کو اپنے مائنڈ میں سٹور کر سکتا ہے ٹھیک ہے کسی کی کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی میڈیم لیول پہ ہوتی ہے تو یہ ہر انسان کے اپنے ذہنی صلاحیت کے حساب سے یہ کپیسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھنا ہے کہ سٹیجز آف میموری کیا ہیں سٹیجز آف میموری تین ٹائپس کی ہوتی ہیں جیسا کہ سینسری میموری نمبر دو شورٹ ٹم میموری اور لانگ ٹم میموری سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ سینسری میموری کیا ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں جب بھی کوئی انفرمیشن سب سے پہلے ہمیں سینس سے آتی ہے سب سے پہلا ذریعہ ہماری سینس ہوتی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی بھی انفرمیشن جب آتی ہے وہ ایک سینس سے آتی ہے اور جیسا کہ انسان کے پاس فائیو سینسز ہیں اللہ تعالیٰ نے فائیو سینسز انسان کو دی ہیں اب وہ فائیو سینسز کون سی ہیں نمبر ون ویجول پرسپشن نمبر ٹو ہیرنگ پرسپشن نمبر تھری سمیل پرسپشن نمبر فور ٹچ پرسپشن اور نمبر فائیو ٹیس پرسپشن یہ ہماری پانچ قسم کی سینسز ہیں جن کے تھرو انفرمیشن سینسری میموری میں جاتی ہے اب ضروری نہیں ہے انسان کے ان پانچوں ذرائع سے اٹھا ٹائم پہ انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اسی انفرمیشن کو فوکس کرتے ہیں یا اسی انفرمیشن کو اٹینشن دیتے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ کی ہوتی ہے ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے آپ کچھ کھانا بھی کھا رہے ہیں آپ کو کسی چیز کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے لیکن آپ اس انفرمیشن کو مائن میں لے کے جاتے ہیں یا اس انفرمیشن کو پرسیف کرتے ہیں جو آپ کے اس ٹائم اٹینشن ہوتی ہے یا اس ٹائم آپ کے لیے زیادہ انٹرسٹ کا باعث رکھتی ہے ٹھیک ہے وہ اس انفرمیشن پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے اور سنسری میموری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس انفرمیشن پہ فوکس رکھتی ہے جس پہ آپ کی اٹینشن ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ٹائم میں بیٹھے کوئی کھانا کھا رہے ہیں اور اسی ٹائم میں ہم بیٹھے ہوئے جو ہے کس چیز کی سمیل بھی لے رہے ہیں ہو سکتا ہے جو سمیل آپ کو آ رہی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ایک ٹائم میں آپ ایک ہی سنس کو پرسیو کر سکتے ہیں اور اسی کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں اور جس چیز کے اوپر آپ کا فوکس زیادہ ہوگا یا اٹینشن زیادہ ہوگی وہ آپ کی شارٹ ٹم میموری میں چلی جائے گی اب سٹی ایم سٹینڈ فور شارٹ ٹم میموری اچھا شارٹ ٹم میموری کا ٹائم پیریڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں تین سے چار یا تین میکسیمم تین سیکنڈ تک یا تین سے تھرٹی سیکنڈ تک آپ کے پاس یہ انفرمیشن سٹور ہو جاتی ہے اگر اس انفرمیشن کو بار بار ریپیٹ کیا جائے ریپیٹیشن کی جائے اور وہ انفرمیشن جو ہے اس کے اوپر آپ کا زیادہ اٹینشن ہے آپ کے زیادہ انٹرسٹ ہے اور اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو لانگ ٹرم میں لے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ویدن تھری سیکنڈ یا تھرٹی سیکنڈ میں اس انفرمیشن کو پروسیڈ نہیں کرتے یا نہیں اٹینشن دیتے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن سے ڈکے ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے یہ سینسری میمری کا جو پروسس ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا زیادہ سی پاتھ ہے کوئی بھی مائنڈ یا آپ کا انسانی مائنڈ کسی بھی انفرمیشن کو سٹور نہیں کرتا تو اس کو مائنڈ میں سٹور کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر بہت سے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی جو انفرمیشن کو ریسیو کرتے ہیں جن کا کام کسی ویزرائی سے آنے والی انفرمیشن کو ریسیو کرنا ہوتا ہے پھر کیا یہ جو ریسیپٹرز جب انفرمیشن کو ریسیو کرتے ہیں اور یہی انفرمیشن الیکٹریکل ایمپلس میں ٹرانسفر ہوتی ہے الیکٹریکل ایمپلس میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور جس کے تھو ہمارا برین اس انفرمیشن کو پروسیڈ کرتا ہے یا سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور سپوز دیکھ ہم نے یہاں سے بیٹھے ہوئے دور سے کوئی چیز یا بلی یا کوئی بھی چیز آپ نے آتے ہوئے دیکھی تو آپ نے اس کو بھگانا ہے تو بھگانے کے لیے آپ کو کیا ہے چلنا پڑے گا اب چلنے کے لیے آپ انکانشیس لی تو بھاگ پڑتے ہیں لیکن ہمارا برین اس کو میسیج دیتا ہے کہ بھاگو آپ کی ٹانگوں کو میسیج دیا آپ کی پیروں کو میسیج دیا کہ بھاگو وہاں پہ بلی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ نے اٹھانے کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا سینسری میمری کا سسٹم ہے جو ایسے پروسیڈ نہیں کرتا جو انفرمیشن کو ریسیپٹرز کے تھو آپ کی جو ہے وہ لیتا ہے ریسیب کرتا ہے اور اس کو اس انفرمیشن کو الیکٹریکل ایمپلز میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ہمارا مائنڈ اس کو انفرمیشن کو سمجھ سکتا ہے اور اس انفرمیشن کو مزید پراسس میں لے کے جا سکتا ہے اس کی کچھ سینسری میمری کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جس میں نمبر وان پہ ہے کہ اس کا ٹائم پیریٹ بہت شورٹ ہوتا ہے ٹائم پیریٹ بہت شورٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہاف سیکنڈ کا ٹائم زیادہ یہ ہاف سیکنڈ تک آپ کے مائنڈ میں رہتی ہے دوسرے نمبر پہ سینسری میمری جو ہے وہ ایکچوال انفرمیشن ہوتی ہے اس میں آپ کوئی موڈیفکیشن نہیں کر سکتے جو انفرمیشن آپ کو ایکچوال میں آ رہی ہیں وہ بلکل ریال انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس میں کوئی کسی کسی کسیم کی کوئی عمل دخل شامل نہیں ہوتا اس وہ آپ کی ریال ہے اس میں آپ کو اسی قسم کی کوئی چینجز نہیں لاسکتے اس میں کوئی موڈیفکیشن نہیں کر سکتے نمبر دو پہ کیا ہے نمبر دو ہے جی کہ آپ انفرمیشن جو ہے وہ سینسری میمری سے شورٹ ٹم میمری میں وہ انفرمیشن کنورٹ ہوتی ہے یا وہ انفرمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے جس انفرمیشن کو آپ نے اٹینشن دی ہوتی ہے جس انفرمیشن کو آپ نے فوکس کر کے رکھا ہوتا ہے وہ ہی انفرمیشن آپ کے سینسری میمری سے آپ کی شورٹ ٹم میں کنورٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کسی انفرمیشن کو کوئی ان فوکس نہیں کیا ہوا کسی انفرمیشن کو آپ نے کوئی اٹینشن نہیں دی ہوئی تو وہ آپ کے مائنڈ سے غائب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وہ نہیں رہتی ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ دو ذرائے ایسے ہیں جو کہ دو طریقوں سے انفرمیشن آتی ہے ایک تو وہ جو چیز آپ نے پہلے سے کی ہوئی ہے یا جو چیز آپ نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے اسے سمجھا ہوا ہے دوبارہ سے اسی چیز کو کرتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے سمجھنے کے لیے زیادہ وہ آپ جو ہے مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو زیادہ محنت نہیں لگتی دوبارہ آپ کو سمجھنے میں بکوز آپ اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نمبر دو دو ذرائے سے آتی ہے آئیکونک یعنی کے سائٹ اور ایکونک یعنی کے ہیری آئی سے مراد کہ آپ آپ وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں ویجول پرسپشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن آئی سمرات وہ چیز جو آپ دیکھ کے کسی چیز کی انفرمیشن کو کسی image کو کسی ویڈیو کو کسی scenery کو دیکھ کے یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ وہ information اپنے اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کو اگر وہ آپ کے انٹرس کی چیز ہے اگر آپ اس کو attention دیتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر focus رہتے ہیں تو وہ چیز آپ کے mind میں sensory memory سے shorter memory کو convert ہو جاتی ہے کیوں کہ اس کا جو time period ہوتا ہے وہ three seconds تک ہوتا ہے three seconds تک ہوتا ہے اس وجہ سے دیکھیں ایک جو اور iconic ہے means کے sound iconic سے مراد ہے sound یعنی ability to hold sound ability to hold sound اور iconic سے مراد ہے ability to hold images جو دیکھنے کی حصہ ہے اس کا time period short ہے اس کا time period 3 seconds ہے جبکہ جو hearing ہے کوئی sound آپ کے mind میں آتا ہے یا کوئی hearing information ہے جو آپ سنتے ہیں کسی بھی آواز کو کسی بھی چیز کو کی آواز کو اس کا time period 30 seconds ہے visual کا جو time period ہے وہ بہت زیادہ short ہے وہ 3 seconds ہے جبکہ جو سننے کی جو حصہ اس کا time period 30 seconds تک ہے اگر وہ 30 seconds تک آواز آپ کے time period میں آپ نے اس کو پروسیٹ کیا پروسیٹ کرنے سے مراد آپ اگر آپ نے اس کو attention دی یا اس کو بار بار repeat کیا تو وہ آپ کے mind میں رہ جائے گی suppose that آپ کو کوئی phone number بتاتا ہے اپنا آپ اس phone number کو کسی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں یا آپ اس کو دو تین دفعہ repeat کر لیتے ہیں mind میں تو تو وہ آپ کی long term یا memory میں چلی جائے گی otherwise وہ آپ تھوڑی دیر کے بعد بھول جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری sensory memory اب ہے ہماری short term memory short term memory کیا ہوتی ہے اسے stmb کہا جاتا ہے یہ ram کی طرح کام کرتی ہے کمپیوٹر میں آپ نے ram کا لفظ سنا ہوگا random xx memory جو کہ temporary memory کہلاتی ہے یہ اس کی طرح کام کرتی ہے اس کو working memory بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم اس information کو جو sensory memory سے آئی ہے اسے ہم use کرتے ہیں اور use کرتے ہوئے اسے اپنے mind میں رکھتے ہیں تو وہ پہلے sensory سے وہ ہمارے پاس short term میں آتی ہے اور جب ہم اس information کو use کرتے ہیں تو وہ پھر long term میں چلی جاتی ہے ورنہ وہ خائب ہو جاتی ہے decay ہو جاتی ہے ختم ہم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی character restricts ہیں کچھ limited capacity ہوتی ہے ملر ملر magic number ملر نے ایک magic number جو تھے وہ متعارف کروائے تھے جس نے کہا تھا کہ آپ چیزوں کو minus seven minus two کر سکتے ہیں یا seven plus two کی بنیاد پر چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں یا تو سات ہی چیزیں آپ ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ پانچ چیزیں ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں اس سے اوپر اگر آپ آٹھے نمبر پہ جائیں گے تو آپ کا mind اتنی capacity نہیں رکھتا کہ وہ آپ اس چیز کو یاد رکھ سکیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھیں سروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے کسی بھی music کی کہہ لیں کہ سر ہوتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہوتی ہے seven ہوتی ہے seven تک تو وہ آپ کو اس کی ساری وہ یاد رہ جائے گی لیکن جب آپ آٹھویں پہ آ جائیں گے تو آپ کو بھولنے لگے گی وہ چیز گڑ بڑ کرے گی وہ چیز آپ کو بھول جائے گے اور آپ disturb ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور کوئی بھی معلومات تین سیکنڈ سے لے کر بیس سیکنڈ تک جو ہے وہ short term memory میں رہتی ہے نمبر تین کوئی بھی معلومات تین سیکنڈ سے لے کر بیس سیکنڈ تک short term memory میں رہتی ہے اور نمبر تین اگر ہم ان معلومات کو repeat نہیں کرتے تو وہ معلومات ہماری mind سے یا دماغ سے decay ہو جاتی ہیں یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے اب اس کے تین پراسس ہیں اپ سوری آپریشن ہے اس کے تین آپریشن ہے short term memory کے تین آپریشن ہے نمبر ون آئیکونک آئیکونک جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ability to hold the images کسی بھی image کو hold کرنے کی ability کو آپ آئیکونک کہتے ہیں جو چیز آپ نے دیکھ کے اپنے دماغ میں fix کیا اور اس کا زیادہ سے زیادہ time تین سیکنڈ ہوتا ہے اور ان تین سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے اس کو attention دی اور اس کو focus کیا اور repeat کیا تو وہ آپ کی short term memory میں چلی جائے گے otherwise اس تین seconds کے بعد یہ آپ کے mind سے ویسے ہی ختم ہو جائے کہ آپ اس کو بھول جائیں گے نمبر دو ایکویسٹک نمبر دو ایکویسٹک آپریشن تو اس کا مطلب ہے ability to hold sounds کسی بھی sound کو hold کرنے کی ability جو ہے وہ آپ کی ایکویسٹک کہلاتی ہے اب اس کا time پہ یعنی اس کا ایکویسٹک کا تعلق جو ہے وہ hearing سے ہے سننے کوئی بھی آپ نے آواز سنی ہے کسی بھی قسم کی آواز سنی ہے وہ آپ کے کانوں میں 30 seconds تک رہ سکتی ہے اور اگر آپ نے اس کو مزید proceed کیا یعنی اس آواز کو repeat کیا یا اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی attention دی اس کو تھوڑا سا فوکس لیا آپ کے interest کی آواز ہے تو وہ آپ کے long term memory میں چلی جائے گی otherwise وہ بھی آواز 30 seconds کے بعد وہ ختم ہو جائے گی نمبر تین نمبر تین ہے جی ہمارے پاس working memory working memory کو RAM بھی کہا جاتا ہے random xx memory جس طرح سے computer کی random xx memory کیا ہوتی ہے کہ وہ temporary کام کرتی ہے جب تک ہم اس کو ROM میں transfer نہیں کرتے وہ RAM میں رہتی ہے اور RAM جو ہے وہ temporary memory ہے کہ اگر suppose computer کی light چلی جائے آپ نے data کو save نہیں کیا ہوا تو وہ غائب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے اس کو save کر دیا ہے ROM میں اس کو بھیج دیا ہے تو وہ پھر save ہو جائے گی اور وہ دوبارہ سے آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ تو ہماری ہو گئی RAM and ROM دوسرا ہمارا آگے اس کے third farm ہے long term memory یعنی permanent memory lifetime memory بھی اس کو کہا جاتا ہے اب وہ چیزیں جو sensory memory سے ہو کے short term memory میں آئی اور short term سے پھر وہ long term میں آئیں کہ وہ whole life آپ کو یاد رہتی ہیں وہ کبھی آپ نہیں بھولتے وہ آپ کے ساتھ attach ہوتی ہیں وہ آپ کو زندگی میں آپ کے experiences بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کوئی ایسے لمحات بھی ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ emotionally attach ہوتے ہیں یہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کچھ characteristics ہیں کہ relatively permanent storage یعنی یہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ ان information کو اپنے اندر store کرتی ہے long term memory ان information کو اپنے اندر store کرتی ہے جو میننگ فول information جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جس کی بہت زیادہ importance ہے کیونکہ meaningless information آپ کی long term میں نہیں آتی وہ sensory memory سے ہی ختم ہو جاتی ہیں بکوز آپ نے اس کو کوئی attention نہیں دی ہوتی وہ آپ کے انٹرس کی نہیں ہوتی کیوں وہ meaningless ہوتی ہے اور نمبر تین ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ short term سے long term میں وہی information آتی ہے جن کا concept آپ کو clear ہو جیسے اکثر بچے کیا کہتے ہیں رٹا لگاتے ہیں اور teacher اکثر ان کو کہتے کہتے ہیں کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا آپ نے conceptual پڑھنا ہے تاکہ وہ آپ کو knowledge gain ہو اگر آپ نے رٹا لگایا اور جا کے صرف paper دے آئے اور اس کے بعد آپ information کو بھول گئے تو اس information یا اس knowledge کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اس کا concept ہی clear نہیں ہے تو لہٰذا ہمیشہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو یاد کرنا ہے اس کو اپنے knowledge میں لے کے آنا ہے تو آپ اس کو لیے کیا کریں گے رٹا نہیں لگائیں گے بلکہ اس کا concept سمجھ سمجھیں گے اور اسے سمجھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے تو وہ آپ کی long term memory کا حصہ بن جائیں گی وہ جو جن کے ساتھ آپ کی emotional attachment ہوتی ہے وہ events چاہے وہ excitement کے events ہوں یا وہ کسی sadness کے events ہوں کسی بھی چیز کے وہ ہوں اس طرح کے جن کے ساتھ آپ کی emotions جو ہیں وہ attach ہو جائیں وہ information کبھی نہیں بولتی suppose that آپ نے کوئی بہت زیادہ اچھی قسم کی شادی کو attend کیا ہے یا اپنی دوست کے ساتھ بہت اچھی کسی party کو ڈوائی کیا ہے یا کوئی بہت زیادہ ایسا کوئی event ایسا آگیا ہے جو سے آپ زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتے جو آپ کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے تو اس میں کیا ہوا کہ آپ کی emotions جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اور جس کی جس کی وجہ سے آپ کو وہ event ساری زندگی یاد رہتا ہے اور وہ کبھی بھولتا نہیں ہے اچھا تیسرا جب چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو long term memory میں یاد کر رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک system ہوتا ہے جسے کہتے ہیں chonking system یا chonking یا chonks بھی کہتے ہیں اس کو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی information کو لمبے عرصے کے لیے یاد رکھنے کے لیے long time period کے لیے یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس information کو چھوٹے چھوٹے pieces میں convert کر لیں ٹھیک ہے اس کے چھوٹے چھوٹی جیسے میں آپ لوگوں کو اکثر بتاتی ہوں کہ آپ نے کسی بھی question کو یاد کرنا ہے یا کوئی بھی آپ کو topic یاد نہیں ہو رہا تو اس کو آپ چھوٹے چھوٹے pieces یا چھوٹے چھوٹے اس کی headings بنا لیں جب آپ headings بناتے ہیں اور اس کے concept کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہتا ہے اور وہ کبھی آپ کو بھولتا نہیں ہے لیکن اس کی بنصفت اس کے کہ آپ کو ایک پورا page یا پہرہ دے دیا جائے اور اس کے جیسے یاد کر کے لکھے دکھائیں وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن اگر اسی پہرے کو آپ headings میں convert کر لیں گے اور headings کے اندر دو دو lineیں بھی لکھیں گے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے کیونکہ heading کا concept آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اور جب heading کا concept آپ کو آتا ہے تو اس کے اندر آپ دو سے کیا چار لائنیں بھی لکھ لیتے ہیں کیوں کہ آپ کا concept کلیر ہے اور وہ knowledge بھی کبھی long term memory سے ختم نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اچھا جی چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بھی یاد رہتی ہیں جو ہمارے word view کا حصہ ہوتی ہیں ہمارے word view میں نے آپ کو ایک دوبارہ پڑھا ہے کہ word view کیا ہوتا ہے word view وہ جو زندگی کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں آپ کا جو word view بن چکا ہے وہ کچھ لوگوں کا bad word view بنتا ہے کچھ لوگوں کا good word view بن جاتا ہے انسان ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ جو criminal لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بن جاتے بعض اوقات ان کے جو محول ہوتا ہے ان کا جو environment ہوتا ہے وہ ان کو criminal بناتا ہے یا ان کی زندگی میں بچپن میں کوئی ایسے حالات و واقعات ان کی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں جس کی بدولت وہ ان کا word view bad بن چکا ہوتا ہے یا bad یا ان کا word view بہت اچھا بن جاتا ہے اب word view سے آپ کا behavior بنتا ہے suppose جس میں نے آپ کو پہلے بھی example دی تھی کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کسی ڈراما میں دیکھا ہو یا ایسے سین آ جاتے ہیں بعض اوقات کے کوئی بچہ ہے تو اس کے سامنے اس کے parents کو مار دیا جاتا ہے اور وہ کہیں چھپ جاتا ہے چھپ کے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کے وہ mind میں وہ چیز fix ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ بچہ چھپ جاتا ہے خود اور اس کے mind میں وہ چھوٹے سے mind میں وہ چیز یا وہ منظر جو اس نے دیکھا کہ میرے parents کو اس کے parents کو مار دیا حالانکہ اس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے اس وقت لیکن وہ خوف صدا ضرور ہوتا ہے اور خوف صدا ہونے سے اس کے mind میں وہ صدمہ رہ جاتا ہے یا وہ منظر رہ جاتا ہے تو وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا رہت ہے اس سے اس سے کیا اس کا کیا word view بنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ خراب ہے اس دنیا میں رہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو مارنا ہے یہی زندگی ہے کہ اس کو میسیج یہی کن ملا چوٹی سی ایج میں کہ یہ دنیا تو اسی چیز کا نام ہے کہ ماننا چاہیے دنیا جو ہے یہ خراب ہے اس میں ایسے ہی رہا جاتا ہے لہٰذا اس کی ایسے محول میں پرورش ہوتی ہے کہ وہ اسی ایک بات کو ذہن میں لے کے وہ اپنی لائف کو گزارا ہے جیسے اس سے بڑا ہو رہا ہے اس کے لئے اس کے اندر دنیا کے بارے میں نفرت پیدا ہو رہے ہی ہوتی ہے اب اس اب وہ جیسے بڑا ہوتا ہے اور وہ ہر کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ جتنے دہشتگر یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں بن جاتے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے کہانی ہوتی ہے کسی کی کوئی ہے کسی کی کچھ وجہ ہے کسی کی کچھ وجہ ہے تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے مائن جو ہے وہ ان کا ورڈ بیو بیٹ بن چکا ہوتا ہے انہوں نے ایسی سٹوریاں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ خود سے یہ ایکسپیرینس ہوئے ہوتے ہیں جس کی بیس پہ وہ اپنے اس ورڈ بیو کا اس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ نقصان کر دیا یا ہم نے یہ نقصان کر دیا کیونکہ ان کا مقصد یہ بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑے ہارش قسم کے ایونٹس دیکھا تھا کہ اس کے پیرنٹس کو مارا گیا تھا لہٰذا اس نے یہی ورڈ بیو بنا لیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ خراب ہے بہت بری جگہ ہے اور اس کو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ماروں اس کو یہ میسیج ملتا تو جس کی بنا پر اس کا محول اس کا بھی یہ بھی 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 کر دیتا ہے اور وہ دنیا میں اسی طریقے سے پھر وہ زندگی گزارتا ہے اور یہ اس طریقے سے بھی جو information long term کے لیے اس کے mind میں store ہو جاتی ہے یہ تو چھے طریقے میں آپ کو بتائیں کہ کون کون سی information یا کس کس طریقے سے information جو ہے وہ long term میں جو ہے وہ save ہو جاتی ہے اور next جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ memory long term memory کی کیا types ہیں یہ انشاءاللہ ہم پھر کسی next topic میں اس کو پڑھیں گے thank you